ہیلو فرینس ویلکم ٹو مائی چینل مائی چینل نمیز بابیتا بشوکرما آپ لوگ کیسے ہو پلیس کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو آج میں آپ لوگوں کے لیے نا فیش کڑی ریسی پی لے کر آئی ہوں جو یوپی سٹائل کی ہے اور ساسوما کی دم بولتے نا ایک نئے انداز سے یہ مچھی بنانے کا ریسی پی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی وہ اللہ اور ہٹ کے تھوڑا فیش کڑی بناتی ہیں تو میں نے سچا کیوں نہ آج ان کا ویڈیو لے لوں اور آپ لوگوں کے ساتھ ریسی پی شیئر کر دوں تو ویڈیو کے انٹک ضرور بنے رہیے گا اور آپ لوگ کے موں میں پانی آ رہا ہے نا یہ فیش کڑی دیکھ کے تو چلیے پھر پھٹا فڑ اس کی ریسی پی ہم پھٹا فڑ جان لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں لگنے والی ہے پر ویڈیو شٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیس میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے جس سے میری جو بھی نئے ویڈیو سائیں گی اس کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے گی تو چلیے تیسٹی اور ہیلڈی فیش کڑی کھانے کے لیے آپ کو یہ ریسی پی پوری دیکھنی ہوگی تو شٹارٹ کرتے ہیں تو فیش کڑی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ مسالے ریڈی کریں گے تو مسالوں میں میں نے پیاج لے لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سرسو بھی لیا ہے جو ہم یوپی سائیڈ میں جب فیش بنتی نا تو ہم لوگ سرسو ڈالتے ہی ہیں اور جس سے مچھی کا جو ٹیسٹ ہے نا بہت اچھا ہاتا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے تو یہ سارے اکھے مسالے ہیں میں نے یہاں پہ کم تکھی لال مل چلی ہے اور یہاں پہ جو ہے ٹاماتر اور یہاں پہ ابھی لسن ادرک ڈال دوں گی اس کے بعد پہ آج ایک مٹیور ڈال دوں گے اور جتنے بھی اکھے مسالے جیسے دال چینی لوگ الائچی کالی مریج یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کر پانی ڈال کر ایک اچھا سا مسالہ ہمیں بنا کر ریڈی کرنا ہے تو یہ ہے فیش جو ہے اس کا نام ہے روپ چندہ تو ہمارے گھر میں ہمیشہ یہ روپ چندہ ہی فیش بنتی کیونکہ سبھی کی فیوریٹ ہے اور اس میں نا کاٹے بہت کم ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ روپ چندہ ہی لے کر آتے ہیں تو ابھی جو اسے اچھے سے ہم نے دھو دیا ہے اور دھونے کے بعد اب اب اسے بنانے کی شروعات کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ گیس پہ رکھ دینی ہے کڑائی کڑائی جب اچھے سے گرم ہو جائے تو اس کے اندر ڈالنا ہے تیل تو یہاں پہ میں سرسو کا تیل ڈال رہی ہوں تین سے چار بڑے چمچ پلیس کنجوسی مت کیجے گا اگر آپ دوسرا کوئی تیل ڈیوز کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو بڑٹ نونوی چیزیں جو ہے آپ کو سرسو کے تیل میں ہی بنانے چاہیے جسے اس کا ٹیسٹ بہت ہی یمی آتا ہے تو یہاں پہ ابھی تیل جب تک گرم ہو رہا ہے تب تک میں فیش کو جو ہے یہاں پہ حلدی اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اسے اچھے سے جو ہے ملائیں گے کہ سارے مچھی میں یہ حلدی اور نمک لگ جائے تو یہ ساسو ماں کا طریقہ ہے یہ اس طریقے سے ممی بناتی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کیا ہے یہ آٹا جی ہاں گے ہوں کا آٹا جو ہم روٹیاں مناتے ہیں وہی آٹا لے لینا ہے ایک کٹوری میں اور ابھی نا ممی کیا کرتی ہے نا کہ ان کی فیش نہ ٹوٹے اور اگدم ٹیسٹی اور اگدم اچھا بنے تو ممی نا یہاں پہ تھوڑا سا ہلکا ہلکا نا آٹا لگا کے اسے جو ہے تیل میں اچھے سے فرائے کرتی ہے اور آپ بسواس نہیں کریں کہ یہ مچھی بلکل بھی نہیں ٹوٹتی ہے یہاں پہ جیادہ آپ کو آٹا نہیں لگانا ہے بس فیش کو اٹھانا ہے اور یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سا ایسے ڈیپ کرنا ہے تو دیکھیں جس طریقے سے میری ساسو ماں کر رہی ہیں اسی طریقے سے ہی آپ کو کرنا ہے تھوڑا تھوڑا آٹا لگا کے اسے الٹ پلٹ کے الٹ پلٹ کے ہمیں پوری مچھیوں کو فرائے کرنا ہے اگر آپ اس طریقے سے بناو گے تو آپ کی مچھی فوٹے گی بھی نہیں اور آپ کی مچھی بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اور دکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت لگے گا تو چلیے پھر فٹا فٹ فرائے کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی مچھی نہیں ٹوٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم کرسمی سی ایسی فیش فرائے ہو چکی ہے یہاں پہ اور فیش بہت جلدی پک جاتا ہے فرینڈ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے فرائے میں اچھے سے کر لینا ہے پھر اس کے بعد گریوی میں ہمیں تھوڑا سا اسے پکانا ہے تو بہت لوگ اچھا فیش ڈالنا پسند کرتے ہیں بہت ہم لوگ یہاں پہ فرائے کر کے ہی فیش ڈالنا پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جو ہے مسالہ پیس کے ریڈی کر لیا ہے جو بھی مکسر کے ورسن میں واتی میں مسالہ لگا تھا اسے بھی دھو کے میں نے اسی باول میں ڈال دیا ہے اب تھوڑے سے سکھے مسالہ آئٹ کریں گے جیسے کی ہلڈی پاوڈر دھنیا پاوڈر گرم مسالہ لال میچ پاوڈر یہ ساری چیزیں ڈالیں گے تو یہاں پہ میں تھوڑا آج ہٹ کے ایک فیش مسالہ ڈالنے والی یہاں پہ تو یہ جو ہے مسالہ ہمیں اچھے سے میکس کرنا ہے جسے سارے مسالہ اچھے سے میکس ہو جائے اس کے بعد جب ہم اسے اچھے سے پھر کڑائی میں ڈال کے ہم پکائیں گے اس مسالے کو تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے یا تو آپ ڈائریک کڑائی میں بھی اسے ڈال سکتے ہو تو چلیے پھر دیکھ لیتے ہماری فیش پوری فرائے ہو گئی یہ کی نہیں کیونکہ یہ ساری ریسیپی فیش کی ممی ہی بنا رہی ہیں تو میں تھوڑا سا شٹ کر لیتے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ دیکھو فیش ایک دم گولڈن گولڈن تس بھی ایک دم فرائے ہو چکی ہے اب اسی کڑائی میں اور اسی تیل میں اب ہم فیش میتی دھانے کو پکا لینا تیج پتہ ڈال دینا دونوں جب اچھے سے پک جائے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ڈال لینا پیاج تو یہ روپ چندر مچھی جو ایک کلو ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ دو پیاج جو ہمیں لمبے پیاج میں کٹ کر دی سائز میں اس ہم ایڈ کر دیں گے اب اس اچھے سے بھونیں گے اور جب تک بھونیں گے جب تک اس میں مسالے میں جو ہے آئل نہ چھوڑتا ہو تب تک ہمیں اس مسالے کو لو فلیم پہ ڈھک پکانا بیچ بیچ میں ڈھک کر نٹا کے ہمیں چلانا ہے جس سے ہمارے مسالے بلکل نہ جلے تو اگر جھٹ پٹ این ایزی سیمپل ریسیپی آپ بھی آسانی سے یہ ریسیپی گھر پہ بنا سکتے ہو اگر آپ فرس ٹائم فیش بنا رہے ہو تو یہاں پہ مسالہ اچھے پک چکا ہے اچھے اگر ایل دیکھ سکتے پورا ہو دیڑ گلاس آیڈ گیا ہے اب اس اچھے سے بوائل ہونے دیں گے اور اس تھوڑا سا ہم دو سے تیر منٹ اس گری کو پکنے دیں گے اس کے بعد ہم فیش کو ڈالیں گے کیونکہ فرنس فیش اب بھی ہی ڈال دیں گے تو فیش ٹوٹ جائے گی اور فیش اچھا سا ایک کلر آ گیا ہے اور خوش بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو چلیے اب اسے دو سے تیر منٹ پکنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو بہت اچھے سے مسال ہمارے جو گریوی پک چکی ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے فیش جو ہم نے فرائی کی تو ایک کر کے ہمیں ساری فیش اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اب ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے فرینڈ سب تین سے چار منٹ اسے ڈھک کے ہمیں میڈیا فلم پکانا ہے جس سے ہماری جو ہے روپ چندہ فیش کڑی بن کے ریڈی ہو جائے گی اور آپ اسے روٹی رائس کسی کے بھی ساتھ کھا سکتے ہو کھانے میں بہت زیادہ ٹیش لگتا ہے تو چلی اب اسے زیادہ چلائیں گے نہیں اسے ڈھک کر ہم پکا لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہو 3 سے 4 منٹ ہو گیا ہے اور اچھی سی فیش بھی پک گی گوھرہ ہماری گریوی بھی اچھی سی ہو گئی تو گیس کا فلیم ہاں پہ بند کر دیں گے ہم اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہارا دھنیا بہت سارا ہارا دھنیا اس کے اندر ہم ڈالیں گے تو یہاں پہ ساسوما کے سٹائل سے اور یوپی سٹائل سے easy and simple روپ چندہ فیش کڑی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ ریڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو اور آپ ضرور بتائیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کی یہ فیش کڑی کیسی بنی ہے اور یہ ٹرک جو ہے جو